وشیش نیادیس ایم پی ایم ایلے کی کوٹ سے پیسلہ آیا ہے جس میں آجم خان و برکت علی یہ جو دو ابھیوں ہیں ان کو دوشی قرار دیا گیا ہے کم نہیں ہو رہی ہیں آزم خان کی مشکلے ایک اور معاملے میں عدالت نے ٹھہرایا دوشی سمبھوتہ عدالت کل اس معاملے میں سنا سکتی ہے سزا رامپور کی ایم پی ایم ایلے وشیش عدالت نے رامپور کے ڈونگرپور میں زبرن گھر خالی کرائے جانے لوٹ پارٹ کرنے اور گھر کو توڑنے کے معاملے میں آزم خان کو دوشی قرار دیا حالانکہ عدالت نے ابھی سزا کا اعلان نہیں کیا ہے جو کی سمبھوتہ عدالت کل اس معاملے میں سزا سنائے گی ڈونگرپور کا ایک میٹر جو درج تھا 2019 میں درج کرائے تھا بعدی ابرار کی دوارہ اس میں آج شیشن کوٹ وشیش نیائیدیس ایم ایم ایلے کی کوٹ سے پیسلہ آیا ہے جس میں آجم خان و برکت علی یہ جو دو عبیوکت ہیں ان کو دوشی قرار دیا گیا ہے اور جو دوشی قرار ہوئے ہیں یہ شیشن تین سو بانوے چار سو بابن پان سو چار پان سو چھے ایک سو بیس بینے ہیں ان کو بلٹی ہولڈ کر دیا گیا ہے باقی جو سجا ہے اس پر کل سنا جائے گا یہ جو معاملہ تھا یہ جو بادی ابرار ہے ان کے دوارہ ایک مقدمہ پنجی کرت کر آیا گیا تھانا گنج پر 2019 میں چھے وارہ سولہ کی گھٹنا کو لے کر جس میں آروپ لگائے گئے کہ ان کے گھر میں گھوز کر جو عبیوکت گھڑھ ہیں ان کے دوارہ جبران گھر میں گھوز کر مار پیٹ کی گئی گالی گلوچ کی گئی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اور گھر کا سامان توڑ پوڑ کر کے اس میں لوٹ پارٹ کی گئی اور مکان کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا یہ ان کے آروپ لگائے گئے تھے جس میں آزمانیہ نیالے نے آروپوں کو ثابت پایا ہے اور ان کو دو شدی کیا یہ جو ٹرائل جل رہا تھا اس میں محمد آجم خان ورکت علی ٹھیکے دار اور آلی حسن تین لوگوں کے اگنسٹ یہ ٹرائل تھا لیکن 20-25-24 کو جو آلی حسن ان کی پترہ والی الگ کر دی گئی تھی اور برطمان بھی جو فیصلہ آیا ہے وہ دو لوگوں کے اگنسٹ آیا ہے آجم خان اور برکت علی ٹھیکے دار سیو آلی حسن کی پترہ والی جو الگ کی گئی مانیے اچھ نیالے سے ان کی جو کارواہی اس پر روپ لگا دی گئی تھی اگری مادیش تک تو اس لیے ان کی پترہ والی الگ کر دی گئی تھی موسیقی